اس کا پورے دیس میں برپور ویرود ہو رہا ہے پر ان کے کانوں پر جو ہی نہیں نہینگ رہی ہے تو اب یہ کانون بنا دیئے گئے ہیں اس کے اپرانت بھی ہمیں بھارت کی زندگی کو یہ ادھکار ہے کہ ہم گرام سبھائیں کر کے اور اس کا ویرود کریں گے تو یہ ہمارا کانون کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اور ان کو واپس لینا ہی پڑے گا یہ موڈی جی مانتے نہیں ہے کہ بھی یہ کانون کسانوں کے حط میں ہے مگر ہے نہیں یہ حط میں اگر ان کا گہنتہ سے ادھیان کیا جائے تو یہ بہت بڑے بڑے جو کورپولیٹ گرانے ہیں بیاپاری ہیں ان کے حط میں ہے کسان کے حط میں نہیں ہے اور ہم لڑیں گے یا تو مر جائیں گے یا جیت حاصل کریں گے انقلاب زندہ واد نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں کلمنیوج پورو گوشیت کارکرام کے انصار تینوں عدیہ دیش کو واپس لینے کے لیے کسانوں نے آج پچیس ستمبر کو کیا ہے چکا جام چکا جام کے دوران سورتگاڑ ہنمانگاڑ ٹول روڈ پارک مکہ سر کے پاس بہانوں کی لگ گئی لمبی لمبی کتاریں اور نو وزے سے گیارہ وزے تک رکھا گیا چکا جام چکا جام میں سمبودیت کرتے ہوئے کسان نیتہ سورو رٹھوڑ نے کہا کہ موددی نے سب سنستاؤں کو ٹھیکے پر دینے کا من بنا لیا ہے اسی لیے سبھی بیرودی دل اس چیز کا بیرود کر رہے ہیں کارلہ کو ٹھیکے پر دیا جا رہا ہے ریل ٹھیکے پر چلے گی سڑکیں ٹول پر چلیں گی ٹیلیپون کمپنیاں پہلے ہی ٹھیکے پر دی جا چکی ہیں کسانوں کی فصلیں بیچان کا کارے بھی اب ٹھیکے پر دے دیا گیا ہے شکشہ کے مندر بیدیلے تتھا کولیج بھی دیے جائیں گے ٹھیکے پر یعنی یوں کہیں کہ سب کچھ ٹھیکے پر ہی دیش کے اندر چلے گا سورور اٹھاوڑ نے یہ بھی کہا کہ نہ کوئی بولے ہتے نہ ہی کوئی مودی کے سامنے دل کا دکھڑا کھولے بس ہم بیرودی دل ہی اس بات کو کھول کر سب جنتہ کو ہم سمجھانے کے لیے آج اس چکا جام کے بیرود کے روپ میں ہم کسانوں کو یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ مودی کے دوارہ سب کچھ دیش کے اندر ٹھیکے پر دے دیا جائے گا آئیے آپ کو سناتے ہیں کہ کسان نیتہ سورور اٹھاوڑ کے دوارہ اس موقع پر اور کن کن بندوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے مودی سرکار پر اروپ لگائے ہیں کیندر کی مودی جی کی سرکار کے دوارہ جو کسان ویرودی تین ادیادیش پانچ جون کو لے کے آئے گئے تھے جن کو اب لوگ سبہ راستبہ میں بھی پاس کر دیا گیا ہے ان بھی لوگوں کو ان کے ویرود میں پورے دیش کے اندر کسان سڑکوں پر ہے اور پچھلے لمبے سمیے سے پورے دیش میں کسان آندولن نرنتر جاری ہے اور یہ آندولن تیج ہوتا جارہا ہے اسی کڑی کے اندر آج پچیس تاریخ کو پورے دیش کے اندر دو سے تین گھنٹے کا چکا جام پورے دیش کے اندر دیش واپی چکا جام رکھا گیا ہے اسی کڑی میں ہنمانگڑ تحصیل کے اندر مکہ سر میں چکا جام کارکرم رکھا گیا اور پوری طرح سے پون روپ سے دونوں طرف سے چکا جام ہے چکا جام ہمارا یہ لگا تار ساڑھے گیرہ بجے تک نرنتر رہے گا چکا جام ہمارا نو بجے سے شروع ہوا تھا اس چکا جام سے ہم سرکار کو یہ سندیش دینا چاہتے ہیں کہ موڈی جی آپ ان کالے ادیادیشوں کو واپس لیجئے جو یہ کالے ادیادیش آپ نے دیش کے کسانوں پر تھوپے ہیں ان کو آپ واپس لیجئے اور ایم ایس پی پہ خرید کی گارنٹی کا قانون آپ بنائیے کسانوں کی سمپون کرجہ مکتی کیجئے سوامی ناثن آئیو کی ریپورٹ کو آپ لاغو کریں یہ سب ہماری مانگے ہیں اور نشطیت روپ سے کسان مزدور اور چھوٹا ویعپاری سب ہی پورے ایک جوٹ ہو چکے ہیں اور آگے یدی اگر موڈی جی ابھی بھی نہیں جا گے تو یہ نشطیت روپ سے پورا دیش کے اندر یہ کسان آندولن فیل چکا ہے اور اب آگے آندولن اگر ہوگا اس کی پوری جمعہ واری سیدھی سیدھی موڈی سرکار کی ہوگی کسانوں کے چکہ جام کے سمیں منیش گودارہ کے دوارہ بھی اپنے بچار رکھتے ہوئے کہا گیا کہ دیش کے اندر سرکاروں کو اس بات سے بھی چھٹکارہ مل جائے گا کہ نہ کوئی جونین نہ کوئی گیپان اور نہ کوئی درنہ نہ کوئی پردرسن سب دو بدائیں دور ہو جائیں گی آرام سے چلیں گی سرکاریں کیونکہ سب کچھ جب دیش کے اندر ٹھیکے پر دے دیا جائے گا تو پھر کسی کو بھی بیرود کرنے کا حق ہی ختم کر دیا جائے گا موڈی سرکار یہی کرنے جاری ہے سبھی کارلے سبھی سنستائیں سبھی ٹیلیکوم کمپنییں ریلوں بسوں سڑکےوں جب ٹھیکے پر دے دی جائیں گی تو پھر بیرود کرنے کا مادہ کس بیقتی کے اندر رہے گا کیونکہ جو بیقتی ٹھیکے دار کے آگے بیرود کرے گا اس سے روجگار شین کر اس کو گھر بٹھا دیا جائے گا آئیے آپ کو سناتے ہیں کہ منیش قدارہ کسان نیتہ نے اس موقع پر اور موڈی سرکار پر کیا کیا روپ لگائے ہیں کسان ویپاری اور مزدور ان سب بھائیوں نے کٹھا ہوکے آج ہم نے چکا جام لگایا ہے جو پہلے سے بھی تیہ تھا چکا جام اور آج ہم نے جو کہندر سرکار جو تین عدیہ دیس لے کے آئیے اس کے ویرود میں ہم نے آج یہ چکا جام کیا ہے 9 سے 11 بجے تک کا اس کا ٹائم ہے اور سبھی مزدور کسان ویپاری گاؤں کے مقاصر کے سارے جتے بھی آس پروس کے گاؤں کے کسان ہیں وہ بھی سارے آئے ہیں سب انہیں بڑپور شوک دیا ہے اور ہم کے اندر سرکار سے یہی مانگ کرتے ہیں کسان بھائیوں اور مزدوروں کی طرف سے کہ جو ایم ایس پی کا جو ریٹ بڑھا ہے ایم ایس پی کا جو گھٹائی ہے ایم ایس پی کا ریٹ یہ ہمارے ساتھ ہونے اچھے پسلوں کے اور جو بجلی کے دام وہ بھی کٹنے چاہیے پیٹرول اور ڈیزل کے جو کسان کی مین سمجھتے ہیں پیٹرول ڈیزل جو ہے وہ ٹیکٹروں میں کسان کے جو رت میں نکل ڈالتا ہے اسے کسان اپنی پسل اگاتا ہے کھیتی کرتا ہے اس کے ریٹ کم کیے جائیں بجلی کے در کم کیے جائیں اور پسلوں کے جو ریٹ ہے ایم ایس پی ریٹ کی گارنٹی ہمیں دی جائے بھی یہ ریٹ یہ پسل کہ یہ ریٹ آپ کو ملیں گے اور ہم نے سبھی کسان بھائیوں سے کہا ہے کہ یہ کوئی آندولن آج یہ ختم ہونے والا نہیں ہے یہ کے اندر سرکار بہت ہی اڑیل سرکار ہے ٹانہ شہی سرکار ہے یہ موڈی سرکار جو ہے سبھی کسان بھائیوں سے یہ ہم نویدن کرتے ہیں کہ یہ آندولن شانتی پوروک اور لمبا چلے گا تو سارے کسان بھائی ہمیں شہی ساتھ رہیں اور اس مانگ کو اٹھاتے رہیں جائے ہند جائے جوان جائے کسان اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ آج کے چکا جام جو کسانوں کے دوارہ تین گھنٹے کا کیا گیا تھا اس کا کیا سرکاروں پر کوئی اثر ہوتا ہے جا نہیں یہ آگے دیکھنے والی بات ہوگی اور ایک بات اور دیکھنے والی ہوگی کہ کسانوں کے دوارہ اب آگے آنے سمیے میں یہ اور کس پرکار کی رنگتی بنا کر نئے سرے سے کسانوں کے اندولن کو چلانے کی بات کرتے ہیں کلم نیوز کے لیے گردیف سنگھ سینی کی رپورٹ